اسلام علیکم دوستو دوستو آج بات کریں گے ہم ٹائمر کے ساتھ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کونٹیکٹر کے ساتھ سرکٹ بنائیا تھا آج اس کی ڈائیگرام کے بارے میں بات کریں گے اس کی ڈائیگرام کیسے بنائی جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ڈائیگرام کو کیسے ہم نے بنانا ہے ڈائیگرام کو کیسے ریڈ کرنا ہے اور ٹائمر کے ساتھ اس کی میں آج ڈائیگرام بناوں گا آپ کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈائیگرام کیسے بنا کے ایک سرکٹ کی اس کی ڈائیگرام کیسے ایزی لی ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو آج ڈائیگرام بناتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس ڈائیگرام میں سب سے پہلے میں نے یہ انسی پوش بٹن لگایا تھا ٹھیک ہے انسی پوش بٹن کا اب یہاں پہ میں سیمبل بنا کے بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں میرا یہ انسی پوش بٹن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا آف پوش ٹھیک ہے دوستو اب دوستو یہاں سے جو پچھلی ویڈیو میں نے یہاں سے ایک وائر لگائی تھی انسی پوش بٹن میں ٹھیک ہے گیارہ نمبر میں بارہ نمبر سے نکالیے دیکھو یہ پوائنٹ آپس میں یہ اس طرح سے ملے ہوں وہاں میں نے آپ کا پیشوی بھی دخوایا تھا پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھو اس طرح سے ملے ہوں ابھی مسلسل سے ملے ہوں تو یہ بھی اس ڈیاغرام میں دیکھیں یہ یہاں سے اس طرح سے ملے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے اب یہاں سے ایک وائر میں نے لی تھی یہاں سے میں وائر لی تا ہوں اور یہاں سے اس طرح تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اینو کا جو پوش بٹن تھا بٹن تھا اس کے ایک این او میں دی تھی میں نے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اون کا پوش ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے دی تھی ٹھیک ہے اب یہ اون کا پوش ہے اور ساتھ ہی میرا ایک سیٹ سے میں نے ٹچ کرنٹ کونٹیکٹر کو بھی دیا تھا جو میں نے کہ یہ دیکھیں این او پوش بٹن ہے نا یہ این او نیچے والا پوائنٹ یہاں سے میں نے ایک فیز لیا تھا یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے لیا تھا میں نے یعنی کہ یہاں سے میں نے فیز لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کو دے دیا تھا یہاں سے میں نے فیز لیا تھا اور ساتھ ہی کونٹیکٹر کو دیا تھا میں نے ٹھیک ہے کیونکہ مین فیز میں نے یہاں پہ دیا تھا اس کی آؤٹ سے نکال کے کونٹیکٹر کو دیا تھا اور دوسرا میں نے ایک کونٹیکٹر پوائنٹ کو دیا تھا این او پوائنٹ کونٹیکٹر کا یہ این او پوائنٹ ہے کونٹیکٹر کا یہ انہو پوائنٹ ہے اس کو میں نے ٹچ کرنٹر دیا تھا اور دوسرا اسی سے میں نے ایک فیز لے کے دوسرا اون کے پشت کو دیا تھا اس کے بعد میرا آجاتا ہے ٹائم بر پشت سے میں نے اٹھا کے سیدھا ٹائم بر کے کوائل کو دیا تھا ٹائم بر کا کوائل ہے یہ ٹائم بر کا کوائل ٹائم بر کا کوائل کو دیا تھا میں نے اور پھر وہیں سے میں نے ایک فیز لیا تھا یہ والا جو نو سے آرہا ہے میرا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ٹائم بر کا کومن پوائنٹ ہے ٹائمر کا یہ کومن پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور پھر ان سے انسی سے لیا تھا میں نے ٹھیک ہے انسی سے میں نے لے کے کونٹیکٹر کے کوائل کو دیا تھا یہ ٹائمر کا انسی پوائنٹ ہے ٹھیک دوستو یہ ٹائمر کا انسی پوائنٹ ہے یہ والا ابھی دیکھو یہاں سے یہ پشت تھا میرا ایک میرا وائل یہاں سے لی تھی اور لے کے اس کے کوائل کو اور اس کے کومن کو جمپر ڈالا تھا اب یہ میرا ڈریکٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا میرے یہاں سے ڈریکٹر آیا تھا سوری یہاں سے پش بٹن کے ڈریکٹر کوائل کو آیا اور یہ ساتھ کومن ہے جو کہ یہاں سے میں نے یہاں سے اس کو جمپر ڈالا تھا اسی طرح سے یہ بھی میرے ایک جمپر ہے یہاں تک کا اور پھر اس کے انسی سے اٹھا کے میں نے کونٹیکٹر کے کوئیل کو دیا تھا جیسا کہ یہ میرا کوئیل ہے ٹھیک ہے یہ کوئیل ہے اس کے کوئیل کو دیا تھا میں نے ٹھیک ہے اب جو کونٹیکٹر کا جو دوستو میرا تھا یہ والا یہ پوائنٹ این او پوائنٹ سا میرا ٹھیک ہے اب میں نے یہ والا ٹھیک ہے وہ بھی میں نے پوش بٹن کے یہاں سے اس طرح سے دیا تھا ٹھیک دوستو یہ میں نے یہاں سے اس طرح سے دیا تھا کیونکہ یہ دیکھو جب میں اس کو پوش کروں گا تو میرا کونٹیکٹر ٹائم پورا کرنے کے بار ٹائمر پورا کرنے کے بار کونٹیکٹر خود بند ہو جائے گا یہ دیکھو پوش کے آؤٹ سے جتنا بھی فیز جا رہا ہے میرا پوش بٹن کے وہ دیکھو یہ والا جا رہا ہے یہ سارا نیچے یہ میرا مسلسل فیز یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے